ناظرین ڈراما سیریل بنو کی آنے والی اپریسوڈ میں آپ دیکھیں گے سانیا کو اب اس بات کا حساس ہو چکا ہے کہ بینہ جو کچھ بھی کہہ رہی تھی وہ سب سچ تھا اس نے بلا وجہ بینہ پر شک کیا مگر بینہ کی اچھائیوں نے دوبارہ سانیا کے دل میں اپنی جگہ بنا لی تو آپ دیکھیں گے سانیا خود اپنی بہن بینہ کے پاس جائے گی اور معافی مانگے گی ہاتھ جوڑ کر بینہ سے معافی مانگ کر کہے گی کہ مجھے معاف کر دو کہ میں نے تمہارے ساتھ بہت برا سلوک کیا تو آپ دیکھیں گے بینہ اپنی بہن سانیا کو فوراں معاف کرے گی اور اپنے گلے لگا لے گی مگر سانیا کی ماں ہرگز بینہ کو معاف نہیں کرے گی کیونکہ اس کے دل میں ابھی بھی بینہ کے لیے نفرت ہے اور ناظرین دوسری جانب آپ دیکھیں گے رمشا اور نہال کی ماں دونوں کے درمیان تقرار جاری رہے گی بلکہ رمشا تو نہال کی ماں سے کہے گی مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی کہ آپ میرے ساتھ ایسا سلوک کریں گی آپ تو میری خالہ تھی آپ نے مجھے ساس بن کر دکھا دیا اسی دوران نہال کی ماں بھی رمشا سے کہے گی کہ مجھے تم سے بھی یہ امید نہیں تھی اگر مجھے پتا ہوتا کہ تمہاری یہ اوقات ہے تو میں کبھی بینہ کو اس گھر سے نہ نکالتی میں اسی پر گزارہ کر لیتی تو ناظرین آپ دیکھیں گے رمشا اس بات کو لے کر اور زیادہ زد لگا لے گی اور اپنی خالہ سے کہے گی کہ میں آپ میں سے کسی کو ماف نہیں کروں گی میں ایک ایک سے بدلہ لوں گی تو ناظرین کیا اب رمشا بچے کو جنم دے گی یا پھر نہال کو اسی طرح بے اولاد رکھے گی اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانک سوار وچنگ ویڈیو کہ بینہ جو کچھ بھی کہہ رہی تھی وہ سب سچ تھا اس نے بلا وجہ بینہ پر شک کیا مگر بینہ کی اچھائیوں نے دوبارہ سانیہ کے دل میں اپنی جگہ بنا لی تو آپ دیکھیں گے سانیہ خود اپنی بہن بینہ کے پاس جائے گی اور مافی مانگے گی ہاتھ جوڑ کر بینہ سے مافی مانگ کر کہے گی کہ مجھے ماف کر دو کہ میں نے تمہارے ساتھ بہت برا سلوک کیا تو آپ دیکھیں گے بینہ اپنی بہن سانیہ کو فوراں ماف کرے گی اور اپنے گلے لگا لے گی مگر سانیہ کی ماں ہرگز بینہ کو ماف نہیں کرے گی کیونکہ اس کے دل میں ابھی بینہ کے لیے نفرت ہے اور ناظرین دوسری جانب آپ دیکھیں گے رمشا اور نحال کی ماں دونوں کے درمیان تقرار جاری رہے گی بلکہ رمشا تو نحال کی ماں سے کہے گی مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی کہ آپ میرے ساتھ ایسا سلوک کریں گی آپ تو میری خالہ تھی آپ نے مجھے ساس بن کر دکھا دیا اسی دوران نحال کی ماں بھی رمشا سے کہے گی کہ مجھے تم سے بھی یہ امید نہیں تھی اگر مجھے پتا ہوتا کہ تمہاری یہ اوقات ہے تو میں کبھی بھی بینہ کو اس گھر سے نہ نکالتی میں اسی پر گزارہ کر لیتی تو ناظرین آپ دیکھیں گے رمشا اس بات کو لے کر اور زیادہ زد لگا لے گی اور اپنی خالہ سے کہے گی کہ میں آپ میں سے کسی کو معاف نہیں کروں گی میں ایک ایک سے بدلہ لوں گی تو ناظرین کیا اب رمشا بچے کو جنم دے گی یا پھر نحال کو اسی طرح بے اولاد رکھے گی اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانک سوار وچنگ ویڈیو کہ بینہ جو کچھ بھی کہہ رہی تھی وہ سب سچ تھا اس نے بلا وجہ بینہ پر شک کیا مگر بینہ کی اچھائیوں نے دوبارہ سانیہ کے دل میں اپنی جگہ بنا لی تو آپ دیکھیں گے سانیہ خود اپنی بہن بینہ کے پاس جائے گی اور معافی مانگے گی ہاتھ جوڑ کر بینہ سے معافی مانگ کر کہے گی کہ مجھے معاف کر دو کہ میں نے تمہارے ساتھ بہت برا سلوک کیا تو آپ دیکھیں گے بینہ اپنی بہن سانیہ کو فوراں معاف کرے گی اور اپنے گلے لگا لے گی مگر سانیہ کی ماں ہرگز بینہ کو معاف نہیں کرے گی کیونکہ اس کے دل میں ابھی بھی بینہ کے لیے نفرت ہے اور ناظرین دوسری جانب آپ دیکھیں گے رمشا اور نحال کی ماں دونوں کے درمیان تقرار جاری رہے گی بلکہ رمشا تو نحال کی ماں سے کہے گی مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی کہ آپ میرے ساتھ ایسا سلوک کریں گی آپ تو میری خالہ تھی آپ نے مجھے ساس بن کر دکھا دیا اسی دوران نحال کی ماں بھی رمشا سے کہے گی کہ مجھے تم سے بھی یہ امید نہیں تھی اگر مجھے پتا ہوتا کہ تمہاری یہ اوقات ہے تو میں کبھی بھی بینہ کو اس گھر سے نہ نکالتی میں اسی پر گزارہ کر لیتی تو ناظرین آپ دیکھیں گے رمشا اس بات کو لے کر اور زیادہ زد لگا لے گی اور اپنی خالہ سے کہے گی کہ میں آپ میں سے کسی کو ماف نہیں کروں گی میں ایک ایک سے بدلہ لوں گی تو ناظرین کیا اب رمشا بچے کو جنم دے گی یا پھر نحال کو اسی طرح بے اولاد رکھے گی اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانک سوار وچنگ ویڈیو کہ بینہ جو کچھ بھی کہہ رہی تھی وہ سب سچ تھا اس نے بلا وجہ بینہ پر شک کیا مگر بینہ کی اچھائیوں نے دوبارہ سانیہ کے دل میں اپنی جگہ بنا لی تو آپ دیکھیں گے سانیہ خود اپنی بہن بینہ کے پاس جائے گی اور مافی مانگے گی ہاتھ جوڑ کر بینہ سے مافی مانگ کر کہے گی کہ مجھے ماف کر دو کہ میں نے تمہارے ساتھ بہت برا سلوک کیا تو آپ دیکھیں گے بینہ اپنی بہن سانیہ کو فوراں ماف کرے گی اور اپنے گلے لگا لے گی مگر سانیہ کی ماہ ہرگز بینہ کو ماف نہیں کرے گی کیونکہ اس کے دل میں ابھی بینہ کے لیے نفرت ہے اور ناظرین دوسری جانب آپ دیکھیں گے رمشاہ اور نحال کی ماہ دونوں کے درمیان تقرار جاری رہے گی بلکہ رمشاہ تو نحال کی ماہ سے کہے گی مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی کہ آپ میرے ساتھ ایسا سلوک کریں گی آپ تو میری خالہ تھی آپ نے مجھے ساس بن کر دکھا دیا اسی دوران نحال کی ماہ بھی رمشاہ سے کہے گی تو میں کبھی بھی بینہ کو اس گھر سے نہ نکالتی میں اسی پر گزارہ کر لیتی تو ناظرین آپ دیکھیں گے رمشاہ اس بات کو لے کر اور زیادہ زد لگا لے گی اور اپنی خالہ سے کہے گی کہ میں آپ میں سے کسی کو ماف نہیں کروں گی میں ایک ایک سے بدلہ لوں گی تو ناظرین کیا اب رمشاہ بچے کو جنم دے گی یا پھر نحال کو اسی طرح بے اولاد رکھے گی اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا بینہ جو کچھ بھی کہہ رہی تھی وہ سب سچ تھا اس نے بلا وجہ بینہ پر شک کیا مگر بینہ کی اچھائیوں نے دوبارہ سانیہ کے دل میں اپنی جگہ بنا لی تو آپ دیکھیں گے سانیہ خود اپنی بہن بینہ کے پاس جائے گی اور مافی مانگے گی ہاتھ جوڑ کر بینہ سے مافی مانگ کر کہے گی کہ مجھے ماف کر دو کہ میں نے تمہارے ساتھ بہت برا سلوک کیا تو آپ دیکھیں گے بینہ اپنی بہن سانیہ کو فوراں ماف کرے گی اور اپنے گلے لگا لے گی مگر سانیہ کی ماں ہرگز بینہ کو ماف نہیں کرے گی کیونکہ اس کے دل میں ابھی بھی بینہ کے لیے نفرت ہے اور ناظرین دوسری جانب آپ دیکھیں گے رمشا اور نحال کی ماں دونوں کے درمیان تقرار جاری رہے گی بلکہ رمشا تو نحال کی ماں سے کہے گی مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی کہ آپ میرے ساتھ ایسا سلوک کریں گی آپ تو میری خالہ تھی آپ نے مجھے ساس بن کر دکھا دیا اسی دوران نحال کی ماں بھی رمشا سے کہے گی کہ مجھے تم سے بھی یہ امید نہیں تھی اگر مجھے پتا ہوتا کہ تمہاری یہ اوقات ہے تو میں کبھی بینہ کو اس گھر سے نہ نکالتی میں اسی پر گزارہ کر لیتی تو ناظرین آپ دیکھیں گے رمشا اس بات کو لے کر اور زیادہ زد لگا لے گی اور اپنی خالہ سے کہے گی کہ میں آپ میں سے کسی کو ماف نہیں کروں گی میں ایک ایک سے بدلہ لوں گی تو ناظرین کیا اب رمشا بچے کو جنم دے گی یا پھر نحال کو اسی طرح بے اولاد رکھے گی اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانک سوار وچنگ ویڈیو کہ بینہ جو کچھ بھی کہہ رہی تھی وہ سب سچ تھا اس نے بلا وجہ بینہ پر شک کیا مگر بینہ کی اچھائیوں نے دوبارہ سانیہ کے دل میں اپنی جگہ بنا لی تو آپ دیکھیں گے سانیہ خود اپنی بینہ کے پاس جائے گی اور مافی مانگے گی ہاتھ جوڑ کر بینہ سے مافی مانگ کر کہے گی کہ مجھے ماف کر دو کہ میں نے تمہارے ساتھ بہت برا سلوک کیا تو آپ دیکھیں گے بینہ اپنی بینہ سانیہ کو فوراں ماف کرے گی اور اپنے گلے لگا لے گی مگر سانیہ کی ماں ہرگز بینہ کو ماف نہیں کرے گی کیونکہ اس کے دل میں ابھی بھی بینہ کے لیے نفرت ہے اور ناظرین دوسری جانب آپ دیکھیں گے رمشا اور نحال کی ماں دونوں کے درمیان تقرار جاری رہے گی بلکہ رمشا تو نحال کی ماں سے کہے گی مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی کہ آپ میرے ساتھ ایسا سلوک کریں گی آپ تو میری خالہ تھی آپ نے مجھے ساس بن کر دکھا دیا اسی دوران نحال کی ماں بھی رمشا سے کہے گی کہ مجھے تم سے بھی یہ امید نہیں تھی اگر مجھے پتا ہوتا کہ تمہاری یہ اوقات ہے تو میں کبھی بھی بینہ کو اس گھر سے نہ نکالتی میں اسی پر گزارہ کر لیتی تو ناظرین آپ دیکھیں گے رمشا اس بات کو لے کر اور زیادہ زد لگا لے گی اور اپنی خالہ سے کہے گی کہ میں آپ میں سے کسی کو معاف نہیں کروں گی میں ایک ایک سے بدلہ لوں گی تو ناظرین کیا اب رمشا بچے کو جنم دے گی یا پھر نحال کو اسی طرح بے اولاد رکھے گی اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا بینہ جو کچھ بھی کہہ رہی تھی وہ سب سچ تھا اس نے بلا وجہ بینہ پر شک کیا مگر بینہ کی اچھائیوں نے دوبارہ سانیہ کے دل میں اپنی جگہ بنا لی تو آپ دیکھیں گے سانیہ خود اپنی بہن بینہ کے پاس جائے گی اور معافی مانگے گی ہاتھ جوڑ کر بینہ سے معافی مانگ کر کہے گی کہ مجھے معاف کر دو کہ میں نے تمہارے ساتھ بہت برا سلوک کیا تو آپ دیکھیں گے بینہ اپنی بہن سانیہ کو فوراں معاف کرے گی اور اپنے گلے لگا لے گی مگر سانیہ کی ماں ہرگز بینہ کو معاف نہیں کرے گی کیونکہ اس کے دل میں ابھی بینہ کے لیے نفرت ہے اور ناظرین دوسری جانب آپ دیکھیں گے رمشا اور نحال کی ماں دونوں کے درمیان تقرار جاری رہے گی بلکہ رمشا تو نحال کی ماں سے کہے گی مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی کہ آپ میرے ساتھ ایسا سلوک کریں گی آپ تو میری خالہ تھی آپ نے مجھے ساس بن کر دکھا دیا اسی دوران نحال کی ماں بھی رمشا سے کہے گی کہ مجھے تم سے بھی یہ امید نہیں تھی اگر مجھے پتا ہوتا کہ تمہاری یہ اوقات ہے تو میں کبھی بینہ کو اس گھر سے نہ نکالتی میں اسی پر گزارہ کر لیتی تو ناظرین آپ دیکھیں گے رمشا اس بات کو لے کر اور زیادہ زد لگا لے گی اور اپنی خالہ سے کہے گی کہ میں آپ میں سے کسی کو معاف نہیں کروں گی میں ایک ایک سے بدلہ لوں گی تو ناظرین کیا اب رمشا بچے کو جنم دے گی یا پھر نحال کو اسی طرح بے اولاد رکھے گی اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانک سوار وچنگ ویڈیو کہ بینہ جو کچھ بھی کہہ رہی تھی وہ سب سچ تھا اس نے بلا وجہ بینہ پر شک کیا مگر بینہ کی اچھائیوں نے دوبارہ سانیہ کے دل میں اپنی جگہ بنا لی تو آپ دیکھیں گے سانیہ خود اپنی بینہ کے پاس جائے گی اور معافی مانگے گی ہاتھ جوڑ کر بینہ سے معافی مانگ کر کہے گی کہ مجھے معاف کر دو کہ میں نے تمہارے ساتھ بہت برا سلوک کیا تو آپ دیکھیں گے بینہ اپنی بینہ سانیہ کو فوراں معاف کرے گی اور اپنے گلے لگا لے گی مگر سانیہ کی ماں ہرگز بینہ کو معاف نہیں کرے گی کیونکہ اس کے دل میں ابھی بھی بینہ کے لیے نفرت ہے اور ناظرین دوسری جانب آپ دیکھیں گے رمشاہ اور نحال کی ماں دونوں کے درمیان تقرار جاری رہے گی بلکہ رمشاہ تو نحال کی ماں سے کہے گی مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی کہ آپ میرے ساتھ ایسا سلوک کریں گی آپ تو میری خالہ تھی آپ نے مجھے ساس بن کر دکھا دیا اسی دوران نحال کی ماں بھی رمشاہ سے کہے گی کہ مجھے تم سے بھی یہ امید نہیں تھی اگر مجھے پتا ہوتا کہ تمہاری یہ اوقات ہے تو میں کبھی بھی بینہ کو اس گھر سے نہ نکالتی میں اسی پر گزارہ کر لیتی تو ناظرین آپ دیکھیں گے رمشاہ اس بات کو لے کر اور زیادہ زید لگا لے گی اور اپنی خالہ سے کہے گی کہ میں آپ میں سے کسی کو ماف نہیں کروں گی میں ایک ایک سے بدلہ لوں گی تو ناظرین کیا اب رمشاہ بچے کو جنم دے گی یا پھر نحال کو اسی طرح بے اولاد رکھے گی اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانک سوار وچنگ ویڈیو ہے کہ بینہ جو کچھ بھی کہہ رہی تھی وہ سب سچ تھا اس نے بلا وجہ بینہ پر شک کیا مگر بینہ کی اچھائیوں نے دوبارہ سانیہ کے دل میں اپنی جگہ بنا لی تو آپ دیکھیں گے سانیہ خود اپنی بہن بینہ کے پاس جائے گی اور مافی مانگے گی ہاتھ جوڑ کر بینہ سے مافی مانگ کر کہے گی کہ مجھے ماف کر دو کہ میں نے تمہارے ساتھ بہت برا سلوک کیا تو آپ دیکھیں گے بینہ اپنی بہن سانیہ کو فوراں ماف کرے گی اور اپنے گلے لگا لے گی مگر سانیہ کی ماں ہرگز بینہ کو ماف نہیں کرے گی کیونکہ اس کے دل میں ابھی بھی بینہ کے لیے نفرت ہے اور ناظرین دوسری جانب آپ دیکھیں گے رمشا اور نحال کی ماں دونوں کے درمیان تقرار جاری رہے گی بلکہ رمشا تو نحال کی ماں سے کہے گی مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی کہ آپ میرے ساتھ ایسا سلوک کریں گی آپ تو میری خالہ تھی آپ نے مجھے ساس بن کر دکھا دیا اسی دوران نحال کی ماں بھی رمشا سے کہے گی کہ مجھے تم سے بھی یہ امید نہیں تھی اگر مجھے پتا ہوتا کہ تمہاری یہ اوقات ہے تو میں کبھی بھی بینہ کو اس گھر سے نہ نکالتی میں اسی پر گزارہ کر لیتی تو ناظرین آپ دیکھیں گے رمشا اس بات کو لے کر اور زیادہ زد لگا لے گی اور اپنی خالہ سے کہے گی کہ میں آپ میں سے کسی کو ماف نہیں کروں گی میں ایک ایک سے بدلہ لوں گی تو ناظرین کیا اب رمشا بچے کو جنم دے گی یا پھر نحال کو اسی طرح بے اولاد رکھے گی اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانک سوار وچنگ ویڈیو کہ بینہ جو کچھ بھی کہہ رہی تھی وہ سب سچ تھا اس نے بلا وجہ بینہ پر شک کیا مگر بینہ کی اچھائیوں نے دوبارہ سانیہ کے دل میں اپنی جگہ بنا لی تو آپ دیکھیں گے سانیہ خود اپنی بینہ کے پاس جائے گی اور مافی مانگے گی ہاتھ جوڑ کر بینہ سے مافی مانگ کر کہے گی کہ مجھے ماف کر دو کہ میں نے تمہارے ساتھ بہت برا سلوک کیا تو آپ دیکھیں گے بینہ اپنی بینہ سانیہ کو فوراں ماف کرے گی اور اپنے گلے لگا لے گی مگر سانیہ کی ماں ہرگز بینہ کو ماف نہیں کرے گی کیونکہ اس کے دل میں ابھی بینہ کے لیے نفرت ہے اور ناظرین دوسری جانب آپ دیکھیں گے رمشا اور نحال کی ماں دونوں کے درمیان تقرار جاری رہے گی بلکہ رمشا تو نحال کی ماں سے کہے گی مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی کہ آپ میرے ساتھ ایسا سلوک کریں گی آپ تو میری خالہ تھی آپ نے مجھے ساس بن کر دکھا دیا اسی دوران نحال کی ماں بھی رمشا سے کہے گی کہ مجھے تم سے بھی یہ امید نہیں تھی اگر مجھے پتا ہوتا کہ تمہاری یہ اوقات ہے تو میں کبھی بھی بینہ کو اس گھر سے نہ نکالتی میں اسی پر گزارہ کر لیتی تو ناظرین آپ دیکھیں گے رمشا اس بات کو لے کر اور زیادہ زد لگا لے گی اور اپنی خالہ سے کہے گی کہ میں آپ میں سے کسی کو ماف نہیں کروں گی میں ایک ایک سے بدلہ لوں گی تو ناظرین کیا اب رمشا بچے کو جنم دے گی یا پھر نحال کو اسی طرح بے اولاد رکھے گی اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو کہ بینہ جو کچھ بھی کہہ رہی تھی وہ سب سچ تھا اس نے بلا وجہ بینہ پر شک کیا مگر بینہ کی اچھائیوں نے دوبارہ سانیہ کے دل میں اپنی جگہ بنا لی تو آپ دیکھیں گے سانیہ خود اپنی بہن بینہ کے پاس جائے گی اور مافی مانگے گی ہاتھ جوڑ کر بینہ سے مافی مانگ کر کہے گی کہ مجھے ماف کر دو کہ میں نے تمہارے ساتھ بہت برا سلوک کیا تو آپ دیکھیں گے بینہ اپنی بہن سانیہ کو فوراں ماف کرے گی اور اپنے گلے لگا لے گی مگر سانیہ کی ماں ہرگز بینہ کو ماف نہیں کرے گی کیونکہ اس کے دل میں ابھی بھی بینہ کے لیے نفرت ہے اور ناظرین دوسری جانب آپ دیکھیں گے رمشا اور نحال کی ماں دونوں کے درمیان تقرار جاری رہے گی بلکہ رمشا تو نحال کی ماں سے کہے گی مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی کہ آپ میرے ساتھ ایسا سلوک کریں گی آپ تو میری خالہ تھی آپ نے مجھے ساس بن کر دکھا دیا اسی دوران نحال کی ماں بھی رمشا سے کہے گی کہ مجھے تم سے بھی یہ امید نہیں تھی اگر مجھے پتا ہوتا کہ تمہاری یہ اوقات ہے تو میں کبھی بھی بینہ کو اس گھر سے نہ نکالتی میں اسی پر گزارہ کر لیتی تو ناظرین آپ دیکھیں گے رمشا اس بات کو لے کر اور زیادہ زد لگا لے گی اور اپنی خالہ سے کہے گی کہ میں آپ میں سے کسی کو ماف نہیں کروں گی میں ایک ایک سے بدلہ لوں گی تو ناظرین کیا اب رمشا بچے کو جنم دے گی یا پھر نحال کو اسی طرح بے اولاد رکھے گی اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانک سوار وچنگ ویڈیو کہ بینہ جو کچھ بھی کہہ رہی تھی وہ سب سچ تھا اس نے بلا وجہ بینہ پر شک کیا مگر بینہ کی اچھائیوں نے دوبارہ سانیہ کے دل میں اپنی جگہ بنا لی تو آپ دیکھیں گے سانیہ خود اپنی بینہ کے پاس جائے گی اور مافی مانگے گی ہاتھ جوڑ کر بینہ سے مافی مانگ کر کہے گی کہ مجھے ماف کر دو کہ میں نے تمہارے ساتھ بہت برا سلوک کیا تو آپ دیکھیں گے بینہ اپنی بینہ سانیہ کو فوراں ماف کرے گی اور اپنے گلے لگا لے گی مگر سانیہ کی ماں ہرگز بینہ کو ماف نہیں کرے گی کیونکہ اس کے دل میں ابھی بینہ کے لیے نفرت ہے اور ناظرین دوسری جانب آپ دیکھیں گے رمشا اور نحال کی ماں دونوں کے درمیان تقرار جاری رہے گی بلکہ رمشا تو نحال کی ماں سے کہے گی مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی کہ آپ میرے ساتھ ایسا سلوک کریں گی آپ تو میری خالہ تھی آپ نے مجھے ساس بن کر دکھا دیا اسی دوران نحال کی ماں بھی رمشا سے کہے گی کہ مجھے تم سے بھی یہ امید نہیں تھی اگر مجھے پتا ہوتا کہ تمہاری یہ اوقات ہے تو میں کبھی بھی بینہ کو اس گھر سے نہ نکالتی میں اسی پر گزارہ کر لیتی تو ناظرین آپ دیکھیں گے رمشا اس بات کو لے کر اور زیادہ زد لگا لے گی اور اپنی خالہ سے کہے گی کہ میں آپ میں سے کسی کو ماف نہیں کروں گی میں ایک ایک سے بدلہ لوں گی تو ناظرین کیا اب رمشا بچے کو جنم دے گی یا پھر نحال کو اسی طرح بے اولاد رکھے گی اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو ہے کہ بینہ جو کچھ بھی کہہ رہی تھی وہ سب سچ تھا اس نے بلا وجہ بینہ پر شک کیا مگر بینہ کی اچھائیوں نے دوبارہ سانیہ کے دل میں اپنی جگہ بنا لی تو آپ دیکھیں گے سانیہ خود اپنی بہن بینہ کے پاس جائے گی اور مافی مانگے گی ہاتھ جوڑ کر بینہ سے مافی مانگ کر کہے گی کہ مجھے ماف کر دو کہ میں نے تمہارے ساتھ بہت برا سلوک کیا تو آپ دیکھیں گے بینہ اپنی بہن سانیہ کو فوراں ماف کرے گی اور اپنے گلے لگا لے گی مگر سانیہ کی ماں ہرگز بینہ کو ماف نہیں کرے گی کیونکہ اس کے دل میں ابھی بھی بینہ کے لیے نفرت ہے اور ناظرین دوسری جانب آپ دیکھیں گے رمشا اور نحال کی ماں دونوں کے درمیان تقرار جاری رہے گی بلکہ رمشا تو نحال کی ماں سے کہے گی مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی کہ آپ میرے ساتھ ایسا سلوک کریں گی آپ تو میری خالہ تھی آپ نے مجھے ساس بن کر دکھا دیا اسی دوران نحال کی ماں بھی رمشا سے کہے گی کہ مجھے تم سے بھی یہ امید نہیں تھی اگر مجھے پتا ہوتا کہ تمہاری یہ اوقات ہے تو میں کبھی بھی بینہ کو اس گھر سے نہ نکالتی میں اسی پر گزارہ کر لیتی تو ناظرین آپ دیکھیں گے رمشا اس بات کو لے کر اور زیادہ زد لگا لے گی اور اپنی خالہ سے کہے گی کہ میں آپ میں سے کسی کو ماف نہیں کروں گی میں ایک ایک سے بدلہ لوں گی تو ناظرین کیا اب رمشا بچے کو جنم دے گی یا پھر نحال کو اسی طرح بے اولاد رکھے گی اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانک سوار وچنگ ویڈیو کہ بینہ جو کچھ بھی کہہ رہی تھی وہ سب سچ تھا اس نے بلا وجہ بینہ پر شک کیا مگر بینہ کی اچھائیوں نے دوبارہ سانیہ کے دل میں اپنی جگہ بنا لی تو آپ دیکھیں گے سانیہ خود اپنی بینہ کے پاس جائے گی اور مافی مانگے گی ہاتھ جوڑ کر بینہ سے مافی مانگ کر کہے گی کہ مجھے ماف کر دو کہ میں نے تمہارے ساتھ بہت برا سلوک کیا تو آپ دیکھیں گے بینہ اپنی بینہ سانیہ کو فوراں ماف کرے گی اور اپنے گلے لگا لے گی مگر سانیہ کی ماں ہرگز بینہ کو ماف نہیں کرے گی کیونکہ اس کے دل میں ابھی بینہ کے لیے نفرت ہے اور ناظرین دوسری جانب آپ دیکھیں گے رمشا اور نحال کی ماں دونوں کے درمیان تقرار جاری رہے گی بلکہ رمشا تو نحال کی ماں سے کہے گی مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی کہ آپ میرے ساتھ ایسا سلوک کریں گی آپ تو میری خالہ تھی آپ نے مجھے ساس بن کر دکھا دیا اسی دوران نحال کی ماں بھی رمشا سے کہے گی کہ مجھے تم سے بھی یہ امید نہیں تھی اگر مجھے پتا ہوتا کہ تمہاری یہ اوقات ہے تو میں کبھی بھی بینہ کو اس گھر سے نہ نکالتی میں اسی پر گزارہ کر لیتی تو ناظرین آپ دیکھیں گے رمشا اس بات کو لے کر اور زیادہ زد لگا لے گی اور اپنی خالہ سے کہے گی کہ میں آپ میں سے کسی کو ماف نہیں کروں گی میں ایک ایک سے بدلہ لوں گی تو ناظرین کیا اب رمشا بچے کو جنم دے گی یا پھر نحال کو اسی طرح بے اولاد رکھے گی اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانک سوار وچنگ ویڈیو ہے کہ بینہ جو کچھ بھی کہہ رہی تھی وہ سب سچ تھا اس نے بلا وجہ بینہ پر شک کیا مگر بینہ کی اچھائیوں نے دوبارہ سانیہ کے دل میں اپنی جگہ بنا لی تو آپ دیکھیں گے سانیہ خود اپنی بہن بینہ کے پاس جائے گی اور مافی مانگے گی ہاتھ جوڑ کر بینہ سے مافی مانگ کر کہے گی کہ مجھے ماف کر دو کہ میں نے تمہارے ساتھ بہت برا سلوک کیا تو آپ دیکھیں گے بینہ اپنی بہن سانیہ کو فوراں ماف کرے گی اور اپنے گلے لگا لے گی مگر سانیہ کی ماں ہرگز بینہ کو ماف نہیں کرے گی کیونکہ اس کے دل میں ابھی بھی بینہ کے لیے نفرت ہے اور ناظرین دوسری جانب آپ دیکھیں گے رمشا اور نحال کی ماں دونوں کے درمیان تقرار جاری رہے گی بلکہ رمشا تو نحال کی ماں سے کہے گی مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی کہ آپ میرے ساتھ ایسا سلوک کریں گی آپ تو میری خالہ تھی آپ نے مجھے ساس بن کر دکھا دیا اسی دوران نحال کی ماں بھی رمشا سے کہے گی کہ مجھے تم سے بھی یہ امید نہیں تھی اگر مجھے پتا ہوتا کہ تمہاری یہ اوقات ہے تو میں کبھی بھی بینہ کو اس گھر سے نہ نکالتی میں اسی پر گزارہ کر لیتی تو ناظرین آپ دیکھیں گے رمشا اس بات کو لے کر اور زیادہ زید لگا لے گی اور اپنی خالہ سے کہے گی کہ میں آپ میں سے کسی کو معاف نہیں کروں گی میں ایک ایک سے بدلہ لوں گی تو ناظرین کیا اب رمشا بچے کو جنم دے گی یا پھر نحال کو اسی طرح بے اولاد رکھے گی اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانک سوار وچنگ ویڈیو کہ بینہ جو کچھ بھی کہہ رہی تھی وہ سب سچ تھا اس نے بلا وجہ بینہ پر شک کیا مگر بینہ کی اچھائیوں نے دوبارہ سانیہ کے دل میں اپنی جگہ بنا لی تو آپ دیکھیں گے سانیہ خود اپنی بینہ کے پاس جائے گی اور معافی مانگے گی ہاتھ جوڑ کر بینہ سے معافی مانگ کر کہے گی کہ مجھے معاف کر دو کہ میں نے تمہارے ساتھ بہت برا سلوک کیا تو آپ دیکھیں گے بینہ اپنی بینہ سانیہ کو فوراں معاف کرے گی اور اپنے گلے لگا لے گی مگر سانیہ کی ماں ہرگز بینہ کو معاف نہیں کرے گی کیونکہ اس کے دل میں ابھی بینہ کے لیے نفرت ہے اور ناظرین دوسری جانب آپ دیکھیں گے رمشا اور نحال کی ماں دونوں کے درمیان تقرار جاری رہے گی بلکہ رمشا تو نحال کی ماں سے کہے گی مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی کہ آپ میرے ساتھ ایسا سلوک کریں گی آپ تو میری خالہ تھی آپ نے مجھے ساس بن کر دکھا دیا اسی دوران نحال کی ماں بھی رمشا سے کہے گی کہ مجھے تم سے بھی یہ امید نہیں تھی اگر مجھے پتا ہوتا کہ تمہاری یہ اوقات ہے تو میں کبھی بھی بینہ کو اس گھر سے نہ نکالتی میں اسی پر گزارہ کر لیتی تو ناظرین آپ دیکھیں گے رمشا اس بات کو لے کر اور زیادہ زد لگا لے گی اور اپنی خالہ سے کہے گی کہ میں آپ میں سے کسی کو معاف نہیں کروں گی میں ایک ایک سے بدلہ لوں گی تو ناظرین کیا اب رمشا بچے کو جنم دے گی یا پھر نحال کو اسی طرح بے اولاد رکھے گی اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانک سوار وچنگ ویڈیو ہے کہ بینہ جو کچھ بھی کہہ رہی تھی وہ سب سچ تھا اس نے بلا وجہ بینہ پر شک کیا مگر بینہ کی اچھائیوں نے دوبارہ سانیہ کے دل میں اپنی جگہ بنا لی تو آپ دیکھیں گے سانیہ خود اپنی بہن بینہ کے پاس جائے گی اور معافی مانگے گی ہاتھ جوڑ کر بینہ سے معافی مانگ کر کہے گی کہ مجھے معاف کر دو کہ میں نے تمہارے ساتھ بہت برا سلوک کیا تو آپ دیکھیں گے بینہ اپنی بہن سانیہ کو فوراں معاف کرے گی اور اپنے گلے لگا لے گی مگر سانیہ کی ماں ہرگز بینہ کو معاف نہیں کرے گی کیونکہ اس کے دل میں ابھی بھی بینہ کے لیے نفرت ہے اور ناظرین دوسری جانب آپ دیکھیں گے رمشا اور نحال کی ماں دونوں کے درمیان تقرار جاری رہے گی بلکہ رمشا تو نحال کی ماں سے کہے گی مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی کہ آپ میرے ساتھ ایسا سلوک کریں گی آپ تو میری خالہ تھی آپ نے مجھے ساس بن کر دکھا دیا اسی دوران نحال کی ماں بھی رمشا سے کہے گی کہ مجھے تم سے بھی یہ امید نہیں تھی اگر مجھے پتا ہوتا کہ تمہاری یہ اوقات ہے تو میں کبھی بھی بینہ کو اس گھر سے نہ نکالتی میں اسی پر گزارہ کر لیتی تو ناظرین آپ دیکھیں گے رمشا اس بات کو لے کر اور زیادہ زید لگا لے گی یا اب رمشا بچے کو جنم دے گی یا پھر نحال کو اسی طرح بے اولاد رکھے گی اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا بینہ جو کچھ بھی کہہ رہی تھی وہ سب سچ تھا اس نے بلا وجہ بینہ پر شک کیا مگر بینہ کی اچھائیوں نے دوبارہ سانیہ کے دل میں اپنی جگہ بنا لی تو آپ دیکھیں گے سانیہ خود اپنی بہن بینہ کے پاس جائے گی اور معافی مانگے گی ہاتھ جوڑ کر بینہ سے معافی مانگ کر کہے گی کہ مجھے معاف کر دو کہ میں نے تمہارے ساتھ بہت برا سلوک کیا تو آپ دیکھیں گے بینہ اپنی بہن سانیہ کو فوراں معاف کرے گی اور اپنے گلے لگا لے گی مگر سانیہ کی ماں ہرگز بینہ کو معاف نہیں کرے گی کیونکہ اس کے دل میں ابھی بھی بینہ کے لیے نفرت ہے اور ناظرین دوسری جانب آپ دیکھیں گے رمشا اور نحال کی ماں دونوں کے درمیان تقرار جاری رہے گی بلکہ رمشا تو نحال کی ماں سے کہے گی مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی کہ آپ میرے ساتھ ایسا سلوک کریں گی آپ تو میری خالہ تھی آپ نے مجھے ساس بن کر دکھا دیا اسی دوران نحال کی ماں بھی رمشا سے کہے گی کہ مجھے تم سے بھی یہ امید نہیں تھی اگر مجھے پتا ہوتا کہ تمہاری یہ اوقات ہے تو میں کبھی بھی بینہ کو اس گھر سے نہ نکالتی میں اسی پر گزارہ کر لیتی تو ناظرین آپ دیکھیں گے رمشا اس بات کو لے کر اور زیادہ زد لگا لے گی اور اپنی خالہ سے کہے گی کہ میں آپ میں سے کسی کو ماف نہیں کروں گی میں ایک ایک سے بدلہ لوں گی تو ناظرین کیا اب رمشا بچے کو جنم دے گی یا پھر نحال کو اسی طرح بے اولاد رکھے گی اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو کہ بینہ جو کچھ بھی کہہ رہی تھی وہ سب سچ تھا اس نے بلا وجہ بینہ پر شک کیا مگر بینہ کی اچھائیوں نے دوبارہ سانیہ کے دل میں اپنی جگہ بنا لی تو آپ دیکھیں گے سانیہ خود اپنی بہن بینہ کے پاس جائے گی اور مافی مانگے گی ہاتھ جوڑ کر بینہ سے مافی مانگ کر کہے گی کہ مجھے ماف کر دو کہ میں نے تمہارے ساتھ بہت برا سلوک کیا تو آپ دیکھیں گے بینہ اپنی بہن سانیہ کو فوراں ماف کرے گی اور اپنے گلے لگا لے گی مگر سانیہ کی ماں ہرگز بینہ کو ماف نہیں کرے گی کیونکہ اس کے دل میں ابھی بینہ کے لیے نفرت ہے اور ناظرین دوسری جانب آپ دیکھیں گے رمشا اور نحال کی ماں دونوں کے درمیان تقرار جاری رہے گی بلکہ رمشا تو نحال کی ماں سے کہے گی مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی کہ آپ میرے ساتھ ایسا سلوک کریں گی آپ تو میری خالہ تھی آپ نے مجھے ساس بن کر دکھا دیا اسی دوران نحال کی ماں بھی رمشا سے کہے گی کہ مجھے تم سے بھی یہ امید نہیں تھی اگر مجھے پتا ہوتا کہ تمہاری یہ اوقات ہے تو میں کبھی بینہ کو اس گھر سے نہ نکالتی میں اسی پر گزارہ کر لیتی تو ناظرین آپ دیکھیں گے رمشا اس بات کو لے کر اور زیادہ زد لگا لے گی اور اپنی خالہ سے کہے گی کہ میں آپ میں سے کسی کو ماف نہیں کروں گی میں ایک ایک سے بدلہ لوں گی تو ناظرین کیا اب رمشا بچے کو جنم دے گی یا پھر نحال کو اسی طرح بے اولاد رکھے گی اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو ہے کہ بینہ جو کچھ بھی کہہ رہی تھی وہ سب سچ تھا اس نے بلا وجہ بینہ پر شک کیا مگر بینہ کی اچھائیوں نے دوبارہ سانیہ کے دل میں اپنی جگہ بنا لی تو آپ دیکھیں گے سانیہ خود اپنی بہن بینہ کے پاس جائے گی اور مافی مانگے گی ہاتھ جوڑ کر بینہ سے مافی مانگ کر کہے گی کہ مجھے ماف کر دو کہ میں نے تمہارے ساتھ بہت برا سلوک کیا تو آپ دیکھیں گے بینہ اپنی بہن سانیہ کو فوراں ماف کرے گی اور اپنے گلے لگا لے گی مگر سانیہ کی ماں ہرگز بینہ کو ماف نہیں کرے گی کیونکہ اس کے دل میں ابھی بھی بینہ کے لیے نفرت ہے اور ناظرین دوسری جانب آپ دیکھیں گے رمشا اور نحال کی ماں دونوں کے درمیان تقرار جاری رہے گی بلکہ رمشا تو نحال کی ماں سے کہے گی مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی کہ آپ میرے ساتھ ایسا سلوک کریں گی آپ تو میری خالہ تھی آپ نے مجھے ساس بن کر دکھا دیا اسی دوران نحال کی ماں بھی رمشا سے کہے گی کہ مجھے تم سے بھی یہ امید نہیں تھی اگر مجھے پتا ہوتا کہ تمہاری یہ اوقات ہے تو میں کبھی بھی بینہ کو اس گھر سے نہ نکالتی میں اسی پر گزارہ کر لیتی تو ناظرین آپ دیکھیں گے رمشا اس بات کو لے کر اور زیادہ زد لگا لے گی اور اپنی خالہ سے کہے گی کہ میں آپ میں سے کسی کو ماف نہیں کروں گی میں ایک ایک سے بدلہ لوں گی تو ناظرین کیا اب رمشا بچے کو جنم دے گی یا پھر نحال کو اسی طرح بے اولاد رکھے گی اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو کہ بینہ جو کچھ بھی کہہ رہی تھی وہ سب سچ تھا اس نے بلا وجہ بینہ پر شک کیا مگر بینہ کی اچھائیوں نے دوبارہ سانیہ کے دل میں اپنی جگہ بنا لی تو آپ دیکھیں گے سانیہ خود اپنی بہن بینہ کے پاس جائے گی اور مافی مانگے گی ہاتھ جوڑ کر بینہ سے مافی مانگ کر کہے گی کہ مجھے ماف کر دو کہ میں نے تمہارے ساتھ بہت برا سلوک کیا تو آپ دیکھیں گے بینہ اپنی بہن سانیہ کو فوراں ماف کرے گی اور اپنے گلے لگا لے گی مگر سانیہ کی ماں ہرگز بینہ کو ماف نہیں کرے گی کیونکہ اس کے دل میں ابھی بینہ کے لیے نفرت ہے اور ناظرین دوسری جانب آپ دیکھیں گے رمشا اور نحال کی ماں دونوں کے درمیان تقرار جاری رہے گی بلکہ رمشا تو نحال کی ماں سے کہے گی مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی کہ آپ میرے ساتھ ایسا سلوک کریں گی آپ تو میری خالہ تھی آپ نے مجھے ساس بن کر دکھا دیا اسی دوران نحال کی ماں بھی رمشا سے کہے گی کہ مجھے تم سے بھی یہ امید نہیں تھی اگر مجھے پتا ہوتا کہ تمہاری یہ اوقات ہے تو میں کبھی بینہ کو اس گھر سے نہ نکالتی میں اسی پر گزارہ کر لیتی تو ناظرین آپ دیکھیں گے رمشا اس بات کو لے کر اور زیادہ زد لگا لے گی اور اپنی خالہ سے کہے گی کہ میں آپ میں سے کسی کو ماف نہیں کروں گی میں ایک ایک سے بدلہ لوں گی تو ناظرین کیا اب رمشا بچے کو جنم دے گی یا پھر نحال کو اسی طرح بے اولاد رکھے گی اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو ہے کہ بینہ جو کچھ بھی کہہ رہی تھی وہ سب سچ تھا اس نے بلا وجہ بینہ پر شک کیا مگر بینہ کی اچھائیوں نے دوبارہ سانیہ کے دل میں اپنی جگہ بنا لی تو آپ دیکھیں گے سانیہ خود اپنی بہن بینہ کے پاس جائے گی اور مافی مانگے گی ہاتھ جوڑ کر بینہ سے مافی مانگ کر کہے گی کہ مجھے ماف کر دو کہ میں نے تمہارے ساتھ بہت برا سلوک کیا تو آپ دیکھیں گے بینہ اپنی بہن سانیہ کو فوراں ماف کرے گی اور اپنے گلے لگا لے گی مگر سانیہ کی ماں ہرگز بینہ کو ماف نہیں کرے گی کیونکہ اس کے دل میں ابھی بھی بینہ کے لیے نفرت ہے اور ناظرین دوسری جانب آپ دیکھیں گے رمشا اور نحال کی ماں دونوں کے درمیان تقرار جاری رہے گی بلکہ رمشا تو نحال کی ماں سے کہے گی مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی کہ آپ میرے ساتھ ایسا سلوک کریں گی آپ تو میری خالہ تھی آپ نے مجھے ساس بن کر دکھا دیا اسی دوران نحال کی ماں بھی رمشا سے کہے گی کہ مجھے تم سے بھی یہ امید نہیں تھی اگر مجھے پتا ہوتا کہ تمہاری یہ اوقات ہے تو میں کبھی بھی بینہ کو اس گھر سے نہ نکالتی میں اسی پر گزارہ کر لیتی تو ناظرین آپ دیکھیں گے رمشا اس بات کو لے کر اور زیادہ زد لگا لے گی اور اپنی خالہ سے کہے گی کہ میں آپ میں سے کسی کو ماف نہیں کروں گی میں ایک ایک سے بدلہ لوں گی تو ناظرین کیا اب رمشا بچے کو جنم دے گی یا پھر نحال کو اسی طرح بے اولاد رکھے گی اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانک سوار وچنگ ویڈیو کہ بینہ جو کچھ بھی کہہ رہی تھی وہ سب سچ تھا اس نے بلا وجہ بینہ پر شک کیا مگر بینہ کی اچھائیوں نے دوبارہ سانیہ کے دل میں اپنی جگہ بنا لی تو آپ دیکھیں گے سانیہ خود اپنی بہن بینہ کے پاس جائے گی اور مافی مانگے گی ہاتھ جوڑ کر بینہ سے مافی مانگ کر کہے گی کہ مجھے ماف کر دو کہ میں نے تمہارے ساتھ بہت برا سلوک کیا تو آپ دیکھیں گے بینہ اپنی بہن سانیہ کو فوراں ماف کرے گی اور اپنے گلے لگا لے گی مگر سانیہ کی ماں ہرگز بینہ کو ماف نہیں کرے گی کیونکہ اس کے دل میں ابھی بینہ کے لیے نفرت ہے اور ناظرین دوسری جانب آپ دیکھیں گے رمشا اور نحال کی ماں دونوں کے درمیان تقرار جاری رہے گی بلکہ رمشا تو نحال کی ماں سے کہے گی مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی کہ آپ میرے ساتھ ایسا سلوک کریں گی آپ تو میری خالہ تھی آپ نے مجھے ساس بن کر دکھا دیا اسی دوران نحال کی ماں بھی رمشا سے کہے گی کہ مجھے تم سے بھی یہ امید نہیں تھی اگر مجھے پتا ہوتا کہ تمہاری یہ اوقات ہے تو میں کبھی بینہ کو اس گھر سے نہ نکالتی میں اسی پر گزارہ کر لیتی تو ناظرین آپ دیکھیں گے رمشا اس بات کو لے کر اور زیادہ زد لگا لے گی اور اپنی خالہ سے کہے گی کہ میں آپ میں سے کسی کو ماف نہیں کروں گی میں ایک ایک سے بدلہ لوں گی تو ناظرین کیا اب رمشا بچے کو جنم دے گی یا پھر نحال کو اسی طرح بے اولاد رکھے گی اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانک سوار وچنگ ویڈیو ہے کہ بینہ جو کچھ بھی کہہ رہی تھی وہ سب سچ تھا اس نے بلا وجہ بینہ پر شک کیا مگر بینہ کی اچھائیوں نے دوبارہ سانیہ کے دل میں اپنی جگہ بنا لی تو آپ دیکھیں گے سانیہ خود اپنی بہن بینہ کے پاس جائے گی اور مافی مانگے گی ہاتھ جوڑ کر بینہ سے مافی مانگ کر کہے گی کہ مجھے ماف کر دو کہ میں نے تمہارے ساتھ بہت برا سلوک کیا تو آپ دیکھیں گے بینہ اپنی بہن سانیہ کو فوراں ماف کرے گی اور اپنے گلے لگا لے گی مگر سانیہ کی ماں ہرگز بینہ کو ماف نہیں کرے گی کیونکہ اس کے دل میں ابھی بھی بینہ کے لیے نفرت ہے اور ناظرین دوسری جانب آپ دیکھیں گے رمشا اور نحال کی ماں دونوں کے درمیان تقرار جاری رہے گی بلکہ رمشا تو نحال کی ماں سے کہے گی مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی کہ آپ میرے ساتھ ایسا سلوک کریں گی آپ تو میری خالہ تھی آپ نے مجھے ساس بن کر دکھا دیا اسی دوران نحال کی ماں بھی رمشا سے کہے گی کہ مجھے تم سے بھی یہ امید نہیں تھی اگر مجھے پتا ہوتا کہ تمہاری یہ اوقات ہے تو میں کبھی بھی بینہ کو اس گھر سے نہ نکالتی میں اسی پر گزارہ کر لیتی تو ناظرین آپ دیکھیں گے رمشا اس بات کو لے کر اور زیادہ زید لگا لے گی اور اپنی خالہ سے کہے گی کہ میں آپ میں سے کسی کو ماف نہیں کروں گی میں ایک ایک سے بدلہ لوں گی تو ناظرین کیا اب رمشا بچے کو جنم دے گی یا پھر نحال کو اسی طرح بے اولاد رکھے گی اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانک سوار وچنگ ویڈیو کہ بینہ جو کچھ بھی کہہ رہی تھی وہ سب سچ تھا اس نے بلا وجہ بینہ پر شک کیا مگر بینہ کی اچھائیوں نے دوبارہ سانیہ کے دل میں اپنی جگہ بنا لی تو آپ دیکھیں گے سانیہ خود اپنی بہن بینہ کے پاس جائے گی اور مافی مانگے گی ہاتھ جوڑ کر بینہ سے مافی مانگ کر کہے گی کہ مجھے ماف کر دو کہ میں نے تمہارے ساتھ بہت برا سلوک کیا تو آپ دیکھیں گے بینہ اپنی بہن سانیہ کو فوراں ماف کرے گی اور اپنے گلے لگا لے گی مگر سانیہ کی ماں ہرگز بینہ کو ماف نہیں کرے گی کیونکہ اس کے دل میں ابھی بینہ کے لیے نفرت ہے اور ناظرین دوسری جانب آپ دیکھیں گے رمشا اور نحال کی ماں دونوں کے درمیان تقرار جاری رہے گی بلکہ رمشا تو نحال کی ماں سے کہے گی مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی کہ آپ میرے ساتھ ایسا سلوک کریں گی آپ تو میری خالہ تھی آپ نے مجھے ساس بن کر دکھا دیا اسی دوران نحال کی ماں بھی رمشا سے کہے گی کہ مجھے تم سے بھی یہ امید نہیں تھی اگر مجھے پتا ہوتا کہ تمہاری یہ اوقات ہے تو میں کبھی بینہ کو اس گھر سے نہ نکالتی میں اسی پر گزارہ کر لیتی تو ناظرین آپ دیکھیں گے رمشا اس بات کو لے کر اور زیادہ زد لگا لے گی اور اپنی خالہ سے کہے گی کہ میں آپ میں سے کسی کو ماف نہیں کروں گی میں ایک ایک سے بدلہ لوں گی تو ناظرین کیا اب رمشا بچے کو جنم دے گی یا پھر نحال کو اسی طرح بے اولاد رکھے گی اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانک سوار وچنگ ویڈیو ہے کہ بینہ جو کچھ بھی کہہ رہی تھی وہ سب سچ تھا اس نے بلا وجہ بینہ پر شک کیا مگر بینہ کی اچھائیوں نے دوبارہ سانیہ کے دل میں اپنی جگہ بنا لی تو آپ دیکھیں گے سانیہ خود اپنی بہن بینہ کے پاس جائے گی اور مافی مانگے گی ہاتھ جوڑ کر بینہ سے مافی مانگ کر کہے گی کہ مجھے ماف کر دو کہ میں نے تمہارے ساتھ بہت برا سلوک کیا تو آپ دیکھیں گے بینہ اپنی بہن سانیہ کو فوراں ماف کرے گی اور اپنے گلے لگا لے گی مگر سانیہ کی ماں ہرگز بینہ کو ماف نہیں کرے گی کیونکہ اس کے دل میں ابھی بھی بینہ کے لیے نفرت ہے اور ناظرین دوسری جانب آپ دیکھیں گے رمشا اور نحال کی ماں دونوں کے درمیان تقرار جاری رہے گی بلکہ رمشا تو نحال کی ماں سے کہے گی مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی کہ آپ میرے ساتھ ایسا سلوک کریں گی آپ تو میری خالہ تھی آپ نے مجھے ساس بن کر دکھا دیا اسی دوران نحال کی ماں بھی رمشا سے کہے گی کہ مجھے تم سے بھی یہ امید نہیں تھی اگر مجھے پتا ہوتا کہ تمہاری یہ اوقات ہے تو میں کبھی بھی بینہ کو اس گھر سے نہ نکالتی میں اسی پر گزارہ کر لیتی تو ناظرین آپ دیکھیں گے رمشا اس بات کو لے کر اور زیادہ زید لگا لے گی اور اپنی خالہ سے کہے گی کہ میں آپ میں سے کسی کو ماف نہیں کروں گی میں ایک ایک سے بدلہ لوں گی تو ناظرین کیا اب رمشا بچے کو جنم دے گی یا پھر نحال کو اسی طرح بے اولاد رکھے گی اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانک سوار وچنگ ویڈیو کہ بینہ جو کچھ بھی کہہ رہی تھی وہ سب سچ تھا اس نے بلا وجہ بینہ پر شک کیا مگر بینہ کی اچھائیوں نے دوبارہ سانیہ کے دل میں اپنی جگہ بنا لی تو آپ دیکھیں گے سانیہ خود اپنی بہن بینہ کے پاس جائے گی اور مافی مانگے گی ہاتھ جوڑ کر بینہ سے مافی مانگ کر کہے گی کہ مجھے ماف کر دو کہ میں نے تمہارے ساتھ بہت برا سلوک کیا تو آپ دیکھیں گے بینہ اپنی بہن سانیہ کو فوراں ماف کرے گی اور اپنے گلے لگا لے گی مگر سانیہ کی ماں ہرگز بینہ کو ماف نہیں کرے گی کیونکہ اس کے دل میں ابھی بینہ کے لیے نفرت ہے اور ناظرین دوسری جانب آپ دیکھیں گے رمشا اور نحال کی ماں دونوں کے درمیان تقرار جاری رہے گی بلکہ رمشا تو نحال کی ماں سے کہے گی مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی کہ آپ میرے ساتھ ایسا سلوک کریں گی آپ تو میری خالہ تھی آپ نے مجھے ساس بن کر دکھا دیا اسی دوران نحال کی ماں بھی رمشا سے کہے گی کہ مجھے تم سے بھی یہ امید نہیں تھی اگر مجھے پتا ہوتا کہ تمہاری یہ اوقات ہے تو میں کبھی بینہ کو اس گھر سے نہ نکالتی میں اسی پر گزارہ کر لیتی تو ناظرین آپ دیکھیں گے رمشا اس بات کو لے کر اور زیادہ زد لگا لے گی اور اپنی خالہ سے کہے گی کہ میں آپ میں سے کسی کو ماف نہیں کروں گی میں ایک ایک سے بدلہ لوں گی تو ناظرین کیا اب رمشا بچے کو جنم دے گی یا پھر نحال کو اسی طرح بے اولاد رکھے گی اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانک سوار وچنگ ویڈیو ہے کہ بینہ جو کچھ بھی کہہ رہی تھی وہ سب سچ تھا اس نے بلا وجہ بینہ پر شک کیا مگر بینہ کی اچھائیوں نے دوبارہ سانیہ کے دل میں اپنی جگہ بنا لی تو آپ دیکھیں گے سانیہ خود اپنی بہن بینہ کے پاس جائے گی اور مافی مانگے گی ہاتھ جوڑ کر بینہ سے مافی مانگ کر کہے گی کہ مجھے ماف کر دو کہ میں نے تمہارے ساتھ بہت برا سلوک کیا تو آپ دیکھیں گے بینہ اپنی بہن سانیہ کو فوراں ماف کرے گی اور اپنے گلے لگا لے گی مگر سانیہ کی ماں ہرگز بینہ کو ماف نہیں کرے گی کیونکہ اس کے دل میں ابھی بھی بینہ کے لیے نفرت ہے اور ناظرین دوسری جانب آپ دیکھیں گے رمشا اور نحال کی ماں دونوں کے درمیان تقرار جاری رہے گی بلکہ رمشا تو نحال کی ماں سے کہے گی مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی کہ آپ میرے ساتھ ایسا سلوک کریں گی آپ تو میری خالہ تھی آپ نے مجھے ساس بن کر دکھا دیا اسی دوران نحال کی ماں بھی رمشا سے کہے گی کہ مجھے تم سے بھی یہ امید نہیں تھی اگر مجھے پتا ہوتا کہ تمہاری یہ اوقات ہے تو میں کبھی بھی بینہ کو اس گھر سے نہ نکالتی میں اسی پر گزارہ کر لیتی تو ناظرین آپ دیکھیں گے رمشا اس بات کو لے کر اور زیادہ زید لگا لے گی اور اپنی خالہ سے کہے گی کہ میں آپ میں سے کسی کو ماف نہیں کروں گی میں ایک ایک سے بدلہ لوں گی تو ناظرین کیا اب رمشا بچے کو جنم دے گی یا پھر نحال کو اسی طرح بے اولاد رکھے گی اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو کہ بینہ جو کچھ بھی کہہ رہی تھی وہ سب سچ تھا اس نے بلا وجہ بینہ پر شک کیا مگر بینہ کی اچھائیوں نے دوبارہ سانیہ کے دل میں اپنی جگہ بنا لی تو آپ دیکھیں گے سانیہ خود اپنی بہن بینہ کے پاس جائے گی اور مافی مانگے گی ہاتھ جوڑ کر بینہ سے مافی مانگ کر کہے گی کہ مجھے ماف کر دو کہ میں نے تمہارے ساتھ بہت برا سلوک کیا تو آپ دیکھیں گے بینہ اپنی بہن سانیہ کو فوراں ماف کرے گی اور اپنے گلے لگا لے گی مگر سانیہ کی ماں ہرگز بینہ کو ماف نہیں کرے گی کیونکہ اس کے دل میں ابھی بینہ کے لیے نفرت ہے اور ناظرین دوسری جانب آپ دیکھیں گے رمشا اور نحال کی ماں دونوں کے درمیان تقرار جاری رہے گی بلکہ رمشا تو نحال کی ماں سے کہے گی مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی کہ آپ میرے ساتھ ایسا سلوک کریں گی آپ تو میری خالہ تھی آپ نے مجھے ساس بن کر دکھا دیا اسی دوران نحال کی ماں بھی رمشا سے کہے گی کہ مجھے تم سے بھی یہ امید نہیں تھی اگر مجھے پتا ہوتا کہ تمہاری یہ اوقات ہے تو میں کبھی بینہ کو اس گھر سے نہ نکالتی میں اسی پر گزارہ کر لیتی تو ناظرین آپ دیکھیں گے رمشا اس بات کو لے کر اور زیادہ زد لگا لے گی اور اپنی خالہ سے کہے گی کہ میں آپ میں سے کسی کو ماف نہیں کروں گی میں ایک ایک سے بدلہ لوں گی تو ناظرین کیا اب رمشا بچے کو جنم دے گی یا پھر نحال کو اسی طرح بے اولاد رکھے گی اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانک سوار وچنگ ویڈیو